اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد انہا محمدن عبدہو رسول اما بعد فوز بلہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کون ہیں جو پاک ہیں جو جنت میں جائیں گے اس کا جواب اور اس کی تفسیر قرآن پاک سے معلوم کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے کیا جواب دیتے ہیں سورہ فاطر آیات اٹھارہ تا چھبیس پارہ نمبر بائیس اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور کوئی بوجھ سے لدہ ہوا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے گا تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف خبردار کرنے والے ہیں جو دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو پاک ہوتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے ہی پاک ہوتا ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے اور اندھا اور دیکھنے والے برابر نہیں اور نہ اندھیرہ اور روشنی برابر ہے اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہے اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہے بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے اور جو قبروں میں پڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نہیں سنا سکتے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف خبردار کرنے والے ہیں بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچ کے ساتھ خوش خبری سنانے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو جو لوگ اس سے پہلے ہو گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح جھٹلائے کرتے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے تو پھر جن لوگوں نے نافرمانی کی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو پھر میرا عذاب کیسا تھا خاتن حضرات آپ نے سورہ فاطر کی آیات 18 تا 26 تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا اور کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف خبردار کرنے والے ہیں جو دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو پاک ہوتا ہے تو وہ اپنے لئے پاک ہوتا ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے خاتن حضرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک سے خبردار کیا اللہ تعالیٰ کے پیغام سے خبردار کیا ان لوگوں کو جو دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو پاک ہوتا ہے تو وہ اپنے لئے ہی پاک ہوتا ہے یعنی وہ اپنے بھلے کے لئے پاک ہوتا ہے خاتن حضرات آئے 164 پارہ نمبر چار یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ جب انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھاتا ہے اگرچہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے تھے خاتن حضرات آپ نے سورہ علی عمران کی آیت 164 کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور لوگوں کو قرآن پاک کی حکمت بھری تعلیم سکھاتا ہے اس سے لوگ گمراہی سے نکل آتے ہیں خاتن حضرات آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح پاک کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھری آیات پڑھ کر سنائیں اور اس طرح ہم گمراہی سے نکل آئے اور پاک ہو گئے ہیں ان آیات میں بھی یہی ذکر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف خبردار کرنے والے ہیں یعنی قرآن پاک سے خبردار کرنے والے ہیں جو اپنے رب کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو پاک ہوتا ہے تو وہ اپنے لئے یہی پاک ہوتا ہے یعنی جو قرآن پاک کے ذریعے گمراہی سے نکلتا ہے تو وہ یہ کام اپنے بھلے کے لئے ہی کرتا ہے یہ پاک لوگ یعنی قرآن پاک کے ذریعے گمراہی سے نکلنے والے لوگ اپنا بھلا کرنے والے لوگ ہیں جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اور نہ اندھیرہ اور روشنی برابر ہے اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہے اس طرح وہ لوگ بھی برابر رہیں جن کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک سے خبردار کیا اور وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں اور جو قبروں میں پڑے ہیں یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی آیات کو نہیں سمجھتے اس سے خبردار نہیں ہوتے وہ قبر میں پڑے ہوئے مردوں کی طرح ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف خبردار کرنے والے ہیں بے شک آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچائی کے ساتھ خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے خبردار کیا اور اس میں جو خوش خبری والی باتیں ہیں اور جو ڈرانے والی باتیں ہیں یہ سب سچی ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خبردار کرنے والا یعنی رسول نہ بھیجا ہوں اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں مثلا لوگوں نے قرآن پاک کو چھوڑ کر پھرکے بنا رکھے ہیں اور وہ قرآن پاک کی بات کو مانتے ہیں تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے لوگ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناسننے والے لوگ ہیں اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح جھٹلائے کرتے تھے ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح دلائل صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے تو پھر جن لوگوں نے نافرمانی کی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو پھر میرا عذاب کیسا تھا خاتینہ حضرات جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں یہی کچھ پہلے لوگ بھی کرتے تھے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فرقے بنا رہے ہیں اور اس میں اصافہ ہو رہا حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس فرقے لے کر نہیں آئے تھے انہوں نے ہمیں فرقے نہیں بتائے تھے انہوں نے تو ہمیں اللہ تعالی کی آیات سنائے تھیں اور اللہ تعالی کی آیات کے ذریعے ہمیں قرآن پاک کی حکمت بھری تعلیم سکھائی تھی اور اس طرح ہمیں پاک کیا تھا یعنی اس طرح ہماری تربیت کی تھی اس طرح ہماری اصلاح کی تھی اگر ہم قرآن پاک کی آیات کے ذریعے گمراہی سے نکل آئیں گے اپنی اصلاح کریں گے تو ہم خود کو پاک کر لیں گے اگر ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھیں گے تو ہم گمراہ رہیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ہمیں خبردار کرنے والے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک سے خبردار کر دیا ہے اب جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے قرآن پاک کی آواز سنوا دے گا اور جو قبروں میں پڑے ہوئے مردے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کی بات ہو رہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نعرے تو لگاتے ہیں مگر قرآن پاک کی آیات نہیں سنتے وہ قبر میں پڑے ہوئے مردوں کی طرح ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف خبردار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کھولنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن پاک کا سہت جان سکیں آمین خیار رب العالمين